جب مہاجرین ایک بڑی تعداد میں امریکہ پہنچے تو یہاں پر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک نہایت دراز قد مصری خاتون کھڑی تھی ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس یہ مسلمان خاتون جسے سٹیچو آف لیبرٹی یا لیبرٹی لائٹننگ دو ورلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے امریکہ کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے سر پر سات کونے والا تاج جو کہ سات پانیوں اور سات بریازموں کی علامت ہے بائے ہاتھ میں ایک تختی تھامی جس پر رومن زبان میں چار جولائے سترہ سو چھہتر کندہ ہے بائے ہاتھ میں بلند ایک مشل اور بائے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی زنجیر گویا اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ غلامی کے دن گزر گئے اندھیروں اور مایوسیوں کا خاتمہ ہو چلا اور ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوئی چاہتی ہے آج کل یہ مجسمہ یعنی سٹیچو آف لیبرٹی امریکہ کے شہر نیو یورک کی ایک بندرگاہ میں نصب ہے یہ مجسمہ فرانس کی جانب سے امریکہ کو بطور تحفہ دیا گیا تھا اس مجسمے کو تمام مہاجرین جو امریکہ آ رہے تھے کو خوش آمدید کہنے کے لیے نصب کیا گیا تھا فرانس میں تیار کردہ اس مجسمے کو بحری جہاز کے ذریعے مختلف حصوں میں امریکہ لائیا گیا اور اٹھارہ سو اٹھاسی میں عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا یہ مجسمہ نہ صرف امریکہ کی آزادی کی علامت ہے بلکہ فن تعمیر کی نادر اور عالی مثال بھی ہے اور سیاہوں کی خصوصی دلچسپی اور توجہ کا مرکز بھی